بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قصص نبی جین کا دوسرا حصہ شروع کریں گے دوسرے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اور دوسرے حصے کا نام صفینت النوح یعنی حصے میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا اس قصے کا نام صفینت النوح رکھا گیا اس لیے کہ اس میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو ان کی قوم میں سے چند لوگ اسلام لائے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام کی بنائی گئی کشتی میں سوار ہوئے اور اس کے علاوہ پوری قوم جو ہے وہ پانی کے عذاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے جو سارے لوگ تھے وہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگوں سے ہی آگے دنیا پھیلی لوگ چریند پریند ہر چیز جو ہے کشتی میں سوار تھی اور اس کے بعد وہیں سے پھر آگے دنیا کا آغاز ہوا اور نوح علیہ السلام کے خصوصیت اس حساب سے بھی ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو مشرق قوم کی طرف مبعوث ہوئے کہ اس سے پہلے جو تھے نبی آتے تھے وہ مشرق قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے شرک اس وقت تھا ہی نہیں جب شرک ہوا تو اس کے بعد جو پہلے نبی آئے وہ نوح علیہ السلام تھے بعد آدم یعنی آدم علیہ السلام کے بعد بارک اللہ فی ذریت آدم فکانا فیہا رجال کثیر اللہ نے برکت دی آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور اس میں بہت سے مرد و نساء اور عورتیں تھیں بارکا یبارکو مبارکتا یعنی بابرکت کرنا تھوڑی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا اللہ لفظ اللہ یہاں پہ فائل ہے اس لئے مرفوع ہے فی ذریعیتی ذریعیتی حالت جر میں ہے اس کی حالت جر کسرہ کے ساتھ ہے اس پر فی حرف جر کا دخول تھا اس لئے ذریعیت مجرور ہو گئی آدم یہ بھی حالت جر میں ہے اس لئے کہ یہ ذریعیت سے مضاف علیہ بن رہا ہے لیکن آدم جو ہے یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کی حالت جر فتح کے ساتھ ہی آتی ہے رجال رجل کی جمع ہے اور نسا نسوتن کی جمع ہے وان تشارت ذریعیت آدم وکاثورت آدم الاسلام کی اولاد پھیل گئی اور بہت زیادہ ہو گئی ان تشارت سیغہ ہے واحد مونس غائب اس لئے کہ ذریعیت اس کا فائل مونس تھا تو اس کا فیل بھی مونس لے کے آئے کا صورت یہ بھی واحد مونس غائب کا سیغہ ہے اس کا فائل ذریعیت ہے اس کا فائل ہیہ ضمیر ہے جو ذریعیت کی طرف لوٹ رہی ہے اگر آدم الاسلام لوٹ آئے اور اپنی اولاد کو دیکھیں تو نہ انہیں پہچانیں یعنی آدم الاسلام کی اولاد اس قدر پھیل گئی تھی کہ وہ ان کو دیکھ کر خود ہی تاجب میں آ جائیں اور ان کو نہ پہچان سکیں راجعہ واحد مزکر غائب کا سیغہ ہے آدم اس کا فائل ہے اس لیے یہ حالت رفع میں ہے اور مرفوع ہے مَا عَرَفَ ماضی منفی غائب کا سیغہ واحد مزکر غائب وَلَوْ قِيلَ لَهُ حَذِهِ ذُرِّيَّتُكَ يَا آدمُ لَتَعَجَّبَا كَثِيرًا اگر ان سے کہا جائے کہ اے آدم یہ آپ کی اولاد ہے تو بہت تاجب کریں قیلہ ماضی مجھول کا سیغہ ہے لام حرف جر ہوں ضمیر مجرور ہے ضمیر مجرور متصل بہرف جر ذُرِّيَّتُ مُزَاف اور کاف ضمیر مُزَافِ لے ہے کاف ضمیر مجرور متصل بہ اضافت ہے یا حرف ندہ اور آدم منادہ ہے آدم چونکہ مفرد مارفہ ہے اس لیے یہ حالت رفع میں ہے تعجبا یا تعجبو تعجبا متعجب ہونا حیران ہو جانا اس کا فائل ہوا ضمیر ہے جو آدم کی طرف لوٹ رہی ہے وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَا أُولَائِ كُلُّهُمْ أَوْلَادِي تو فرمائیں گے سبحان اللہ اللہ پاک ہے یہ سب کے سب میری اولاد ہیں کُلُّهُمْ یہ تاقید کے لیے لائے جاتا ہے کُلُّهُمْ مُزَافِ لے اور یہ سب اولادی کی تاقید ہے کہ یہ ساری کی ساری میری اولاد ہیں حاضحِ کُلُّهَا ذُرِّيَّتِ یہ ساری میری اولاد ہے وَقَانَتْ لِزُرِّيَتِ آدَمَا قُرَنْ قَثِیرَتُن آدم الاسلام کی اولاد کی بہت سی بستیاں تھی قُرَنْ قَرِيَتُن کی جمع ہے قَرِيَتُن ایک بستی اور قُرَنْ کئی بستیاں وَبَنَوْ بُنُّوْ بُیُوتًا قَثِیرَتًا انہوں نے بہت سی گھر بنائے وَقَانُواْ يَحْرُسُونَ الْأَرْضَ وَيَزْرَعُونَ وَيَعِیشُونَ وہ زمین میں کاشتکاری کرتے زراعت کرتے اور زندگی بسر کرتے یَحْرُسُونَ جَمْعَمُذَكْرْ غَائِبْ کا سیگہ ہے وہ معنی کھیتی کرنا یَزْرَعُونَ جَمْعَمُذَكْرْ غَائِبْ کا سیگہ ہے زراعت کرنا یَعِیشُونَ جَمْعَمُذَكْرْ غَائِبْ کا سیگہ ہے زندگی بسر کرنا وَقَانَنَّاسُ عَلَى دِينِ أَبِيهِمْ آدَمَا اور لوگ اپنے والد آدم الاسلام کے دین پر تھے کانا فیل ناقص اس کا اسم مرفوع اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے یَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْعَا وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے عَبَدَ يَعْبُدُوا عَبُدًا بَمَعْنَا عِبَادت کرنا یَعْبُدُونَ جَمْعَمُذَكْرْ غَائِبْ یُشْرِكُونَ یعنی وہ شریک ٹھہراتے تھے لا يُشْرِكُونَ یہ مزار منفی کا سیگہ جمع مذکر غائب یعنی وہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے وَقَانَ النَّاسُ اُمَّتًا وَاہِدَتًا عَبُوْهُمْ آدَمُ وَرَبُوْهُمُ اللَّهُ لوگ ایک ہی جماعت تھے ان کے والد آدم علیہ السلام اور ان کا رب اللہ تھا عَبُوْهُمْ یہ مرقب اضافی ہے عَبُوْ مُزَافْ هُمْ زَمِير مُزَافِلِ اسی طرح عَبُوْهُمْ عَبُوْ مُزَافْ هُمْ زَمِير مُزَافِلِ عَبُوْ جو ہے یہ اسمائے ستہ مقبرہ میں سے ہے یہ حالتِ رفع میں ہے اور اس کی حالتِ رفع وَاوْ کے ساتھ ہاتی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ